بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کے ساتھ تمام پردیسوں کے ساتھ خاص کر میرے وہ بھائی جو یہاں پر ڈرائیوری کرتے ہیں اور خاص کر میرے وہ دوست جو یہاں پر بائیک رائیڈر کا کام کرتے ہیں ایک خبر آئیے جی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اس میں یہ ہے جی کہ اس نیوز کے مطلق آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا مجھے کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویسے جو عدالت نے فیصلہ کر دیا وہ تو ہو چکا ہے دھائی لاکھ ریال کا ایک اور دس ہزار ریال کا ایک یعنی دو لاکھ ساٹھ ہزار ریال کا گرامہ اور یہ ایشیای بندے کے اوپر ہوا ہے اس میں وضاحت نہیں کی گئی ہے یہ بندہ پاکستانی تھا انڈین تھا یا منگرہ دشی تھا لیکن ایشیای کنٹریز میں آپ کو پتا ہے یہی تین کنٹریز آتی ہے زیادہ تر اچھا برحال آج اچھے میں یہ نیوز پڑھ رہا تھا جب مجھے آئی جی کے سعودی گورنمنٹ نے جو آپ کو پتا ہے حال ہی میں بائیک رائیڈر کے جو لائسنس ہے رخ سے ان کے اوپر پبندی آئیت کی ہے محدود مدت کے لیے اور تھوڑے عصے کے لیے ان کو بند کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے بائیک رائیڈر ہیں یہ تھوڑی قانون کی جو خلاف عرض یہ کر رہے ہیں اس کو سیدھا کر لیں اچھا ایک بندہ بائیک رائیڈر ہے اور جہاں بھی بلکل ٹھیک رہا ہے اور اگر اس کو کوئی ٹکر مار دے تو پھر دو لاکھ ساٹھ کا گرام ہے اچھا ہوا کیا واقعہ کیا ہوا یہ جو بائیک رائیڈر تھا یہ بچ گیا یہاں کیا معاملات بڑھیں میں آپ کو تفصیل بتایا تمہیں ہوا کچھ یہ ہو جی کہ ایک عدارت میں کیس لگتا ہے اور کیس میں یہ کیا جاتا ہے جی کہ بائیک رائیڈر جو تھا اس کو ٹکر لگائی ہے گاڑی والے نے اور گاڑی والا بول رہا تھا جی کہ میں بلکل ٹھیک رستے سے جا رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ جو بائیک رائیڈر ہے یعنی کہ ڈلیوری بھوائے بول رہے ہیں آپ یہ موٹر سائیکل لے کر اپنی میری گاڑی کے آگیا ہے تو وکیل دونوں طرف سے کیے گئے تھے جی اور پھر بیعث مبیعث ہوئی اور وہاں پر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ جو گاڑی والا تھا نا بندہ یہ ہے میں نے جیسے کب کو بتا دیا یہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا ہے اچھا سب سے پہلا تو بات یہ ہے کہ آپ اگر سچے ہوتے تو آپ عدالت میں پیش ہوتے یہ عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہوا ہے کہ اس کو پتا تھا اگر وہاں پر معاملت میرے خلاف آئے تو مجھے وہ گرامے کے ساتھ ساتھ جیل بھی کر سکتے ہیں کیوں میں کیونکہ یہ بائیک رائیڈر یعنی کہ جو ڈلیوری بھوائے تھا یہ مر چکا تھا کیسے مرہ گاڑی کی ٹکر سے مرہ جو بائیک رائیڈر کی طرف سے وکیل کیا گیا تھا اس نے یہ بات بولی جی تو یہ جو بائیک صاحب ہیں یہ اپنی لائن میں تھے لیکن آگے والی گاڑی سے ان کا فاصلہ کام انہوں نے رکھا وہ بائیک رائیڈر جو تھا وہ بالکل اپنی سیدھی لائن میں جا رہا تھا اس نے جب آگے والی گاڑی سے فاصلہ کام دیکھا اس نے نیچے گاڑی گھومائی تیز رفتاری کے باعث تو وہ ڈیلیوری بائیک کو ٹکر لگی ہے اور وہ نیچے گریا یا اس کے اوپر گاڑی چلے گی یہ جیسے بھی ہے تو وہ اس کی وہیں موقع کے اوپر وفات ہو گی ہے تو عدالت نے پھر یہ فیصلہ سنایا جی کہ دس ہزار ریال ایک اور دھائی لاکھ ریال ایک اور یہ بن گیا جی تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار ریال تو یہ اس کے اوپر گرام ہے اچھا یہ بندہ عدالت میں نہیں تھا اس ٹیم پیش ہی نہیں ہوا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا اس کو ڈر تھا نا کہ بندہ مر گیا ہے میرے ہاتھ سے ابھی مجھ کو یہ پھانسی کی سزا بھی سنا سکتے ہیں جیل بھی کر سکتے ہیں اچھا پھر اس نے نا اپیل دائر کی آگے یعنی کہ میں اپیل دائر کرتا ہوں اور میں اس میں کچھ گرامہ کم کرواتا ہوں یا اپنی جان خلاصی کرواتا ہوں تو آگے والی عدالت نے بھی یہی کہہ کر اس کی اپیل مسترد کی ہے کہ جو پہلی عدالت نے خیصلہ کیا تھا وہی برقرار رہے گا کیوں کیونکہ آپ عدالت میں اس ٹیم مجود نہیں تھے ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈلیوری بوائے جو تھا وہ تو بچارہ اس دنی سے چل بسا ہاں تھوڑی رکم ان کی فیملی کو مل جائے گی لیکن تمام دوستوں سے میری گزارش ایڈ ریوروں سے کہ خدارہ یہاں پر احتیاط کرنے اور نمبر دو جو ڈلیوری بوائے یہاں پر کام کرتے ہیں ورنہ یہ ٹکر کو آپ چھوڑ دیں جو سعودی مور کے مرور کے گرامے ہیں آپ کو پتہ ہے پانچ سو ہزار ریال عام ہو رہی ہیں وہ